اسلام علیکم ایڈوکیشن انفرمیشن میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں بڑی مزے کی چیز آپ کو بتانے لگا ہوں کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تئیس مارچ کے حوالے سے جس میں کچھ دوستوں کا جو فیڈبیک تھا وہ یہ کہ تئیس مارچ کے بارے میں کون نہیں جانتا یا باقی جو قومی دن ہے اس کے بارے میں کون نہیں جانتا تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو بلکہ آڈیو ہے اس کا کلپ میں آپ کو سنواتا ہوں ذرا وہ سنیے اور پھر اندازہ کیجئے کہ جو اقبال کے شاہین تھے یا ہیں ان کی کیسی رائے ہیں اور کتنا جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ سنیے اور پھر بات کرتے ہیں مزید جودہ ہیں ان سے پوچھنے کہ آپ کو معلوم ہے بیٹے کہ تئیس مارچ کو کیا ہوا تھا تئیس مارچ کو منار پاکستان بنا تھا میرے خیال سے منار پاکستان بنا تھا جی جی کہاں بنا تھا یہ ادھر اسلامباد میں اسلامباد میں بنا تھا ہاں جی سر آپ کو معلوم ہے جو تئیس مارچ کے دن ہے یہ پاکستان میں کیوں منارتے ہیں جی اس لیے جیس مارچ کو دماغہ ہوئے تھے کون سے دماغہ ہوئے تھے ایٹھ میں دماغہ ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے جو تئیس مارچ کے دن ہے وہ کیوں منارتے ہیں جی جی معلوم ہے تئیس دن اس لیے منارتے ہیں کہ ہمارا ملخ حجاز ہوا تھا اور بہت سارے لوگ شہید ہوئے تھے لوگ شہید ہوئے تھے؟ کتنے لوگ شہید ہوئے تھے؟ کافی تعداد شہید ہوئے تھے تعداد نہیں معلوم jede نہیں ہے کوئی بتا نہیں بہت ت عیسہ مارک چاہے کم دن ہمارے اسلامباد میں پریڈ ہوتی ہیں اور رẽ پہاروں کو بند کیا جاتی ہیں یہ جو 23 مارک دن ہے پتا ہے کیوں مناتے ہیں؟ 23 مارک پتہ نہیں کیوں خوشی کا دن ہےなんだ پپتا نئی کیوں مناتے ہیں تو دیکھیں آپ نے سنا یہ انتہائی افسوس کی بات کہ آج کے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کو بھی اتنا معلوم نہیں ہے کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا تو جو قومی دن ہوتے ہیں کسی قوم کے قومی ہیرو ہوتے ہیں ان کی تاریخ کو یاد کرنا ایک قسم کا فرض ہے انگا لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اور یہ بظاہر تو ایک مزایہ باتیں تھیں لیکن یہ مزایہ نہیں تھیں یہ اس پہ افسوس کرنا چاہیے مجھے تو دکھ ہوایا سن کے کہ ہم اتنا جانتے ہیں اپنے ملکے بارے میں اور یہ زندہ قوموں کی ہرگز علامات نہیں ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کی بھی ویڈیو بناوں جو تاریخی ہوں اور جن میں پاکستان کی تاریخ اسلام کی تاریخ بیان کی گئی ہو تاکہ جو لوگ اس بارے میں دلچسپی نہیں رکھتے اور وہ دلچسپی رکھیں اور اس متعلق وہ جانے شکریہ